بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو اب ہم انگلیش کا کام کریں گے انگلیش کا بچو آپ کو پتا ہے کہ ہم questions answer کر رہی ہیں اس کے ٹھیک ہے question number 1 کا آج ہم نے question number d کرنا ہے question number 1 کا part d دیکھیں question ہے why does each country has its own flag why does کیوں each ہر country ملک have ہوتا ہے its own flag اس کا اپنا جھنڈا ٹھیک ہے نا own ہوتا ہے اپنا بچے آپ کو پتا ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے جو کہ اس ملک کی نمائندگی کرتا ہے اس ملک کی پہچان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی یہی پوچھ رہی ہیں کہ ہر ملک کا ایک علیدہ جھنڈا کس وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا دیکھیں answer ہے our flag ایک جھنڈا represents نمائندگی کرتا ہے یا پہچان ہوتا ہے its country اس ملک کی ٹھیک ہے نا our flag represents its country ایک جھنڈا اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں بچوں میں نے اسے highlight کر دیا ہے question d ہے why does each country has have its own flag answer ہے our flag represents its country یہ question اور answer آپ لوگوں نے اپنی copies پر لکھ بھی لینا ہے اور اسے اچھی طرح یاد بھی کر لینا ہے اور بچے یہ اپنی answers اپنی books پر بھی لکھ لیا کریں تاکہ ہمیں بعد میں پھر آسانی رہیں ٹھیک ہے بچوں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی